عدالت نے تو تشریف لے آئے مگر وہ جو ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے احتراز کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا اور سردار تارک مسعود صاحب بھی وہ جسٹس سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی ان کے حمنواہ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے سات رکنی پانچ چھ رکنی بینچ بنی لیکن بعد میں وفاقت نے سید منصور علی شاہ صاحب بھی احتراز کر دیا اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جوادس جسٹس وہ جوادس خاجہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا ہے جو ایک پٹیشنر ہے ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے کسی کو اگر آج احتراز ہے تو پھر میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں کوئی احتراز نہیں ہے لیکن دو دن بعد وفاق کی جانب سے کہا گیا جی آپ پر احتراز ہے آپ نہ ریٹھیں تو ہم نے سب نے عجب قسم کی جو ہے ہم نے برہمی کا اظہار بھی کیا لامہالہ احسجاج بھی کیا کہ جی یہی بات کرنا تھی تو جب جلدس نے خود کہا اسی وقت کہنا تھا یہ دو دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی تو باہر گئے اس وقت جو ہے سرکار جو ما شاہ اللہ پی ڈی ایم کی سرکار تھی انہوں نے اس کو سوالت کرنا ان کا مقصود تھا تو اس کے بعد وہ جو ہے پانچ رکنی بنچ بنی جس کی سربراہی خود چیف جیسٹس صاحب کر رہے تھے اجاز الاسم صاحب تھے جیسٹس منصور انیشا صاحب تو اس میں سے ریکیوز کر گئے اور باقی تین جیسٹس تو پھر انہوں نے جیسٹس صاحب تو چیف جیسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے ہماری تمام تر کوشش اس کے باوجود کہ یہ جو ایک سو دو اس وقت تھے اب ایک سو چار ہیں جو اس وقت ان کی تحبیل میں ہم نے کہا ان کی عذیت اور کرب کو ریکھی گا ان کی خانوادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے عذیت میں ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے پرسان حال نہیں ہے وہ کہاں کس حال میں رکھے گئے ہیں ان کو وقیل سے ملقات کی نہیں ہوتی ہے یہ ملٹری کوٹ تو کوٹ ہی نہیں ہے ان کا جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے معبرہ اور متصادے میں لیکن باہر کے آہ جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے جو بھی وجوہ ہے اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب تشریف لے آیا ہے چیف جسٹس اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر اجاز العاشن صاحب کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کاروائیڈ دی جنہوں نے ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا جس میں انہوں نے اس کو ساکھ نہیں ہے ٹرائل نہیں ہوسکتے تو اس کے خلاف تین صوبوں نے اور وفاق نہیں اور ڈیفنس منسٹری نے الہدہ الہدہ اپیلیں کر رہے کسی ان کو انٹرا کوٹ اپیل کہتے ہیں تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے تو سب ہی نے تقریباً کہا کہ ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خاجہ عرص صاحب وہ بحث کریں گے ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار بہت سارے فیصلہ جاتے ہیں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا زیاہ ہے موٹی موٹی فیصل لینا پرائیویٹ مقلعہ کو سرکاری جو محکمے کے ہیں جبکہ اٹرنی جنرل موجود ہے ایک ایک زفر موج ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرلز کا ڈیپٹی اٹرنی جنرلز کا ایسسٹنٹ اٹرنی جنرلز کا سٹیننگ کاؤنسلز کا پھر ایڈوکیٹ جنرل چاروں سو بکے ہیں اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں ڈیپٹی اٹرنی جنرل ہیں بگر ہی کتنے کتنے اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار مجسر کرتی ہے خزانے سے جاتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں میں خود اٹرنی جنرل رہا ہوں مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے لیکن بھارکیف ہماری اس بات کی پذیرہ ہی نہ کی گئی پھر جسٹس جوادس خاجر صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سبریم کورل میں تحریر کہ سردار تارک مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیں اس میں بینچ نہ بیٹھیں وہ سربراہ سے اس بینچ کے تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ سے جو جو سماعت جس میں اپیل آئی ہے اس کا یہ حصہ سے اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب نور اکنی بینچ بنا تھا جب قاضی فائز صاحب گئے انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کوٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل بانیٹی فورٹ سری میں یہ کوئی فنڈمیٹل پبلک ایمپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے اگر انڈیویجوال گریبنس ہے تو یہ اپنی نالش کریں تو ان کا ایک فیصلہ اس پر نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیہدہ ہوئے اور آپ دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئیں اس میں پہلا احتراز ہی ساری صوبوں کا اور مفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرح سے پٹیشن تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کی کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر احتراز پر احتراز تو ہوا تھا جواز خاجر صاحب کی طرف سے مگر ہم نے میں نے احتراز آسن کے وکیل کیا سید سے سپریم پورٹ باہر کے آبزدو بیری صاحب نے احتراز کیا اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے احتراز کیا ہم سب نے جو مقلہ سے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا یعنی ارسپونڈنٹ بنایا گیا تھا ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تائین کر لی جیگا کہ آپ کو بیکشنا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر چھے ججز رہ جاتے ہیں اے سوری پانچ ججز رہ جاتے ہیں تو پانچ ججز تو پانچ ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے لیکن اس کی بھی جج صاحب نے سلطار طارق مسود صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے اس کو چلائے ہاں چلائے تو باہر کیف انہوں نے یہ کیا لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی نراز کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ کے ان پانچ ججز کے خلاف ہے ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم اللہ ہیں کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے تحریر ہی نہیں ہوا ہے مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی اکٹی ان کو کرا دم کرا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے ان کی نظاہر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے تو اس کا بھی انظاہر کیجئے لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا اور ہمیں تو خیر ایڈمیٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا ہم تو موجود سے نوٹس ہم نے کر ایکسپٹ کرنا ہی تھا لیکن اس فیصلے کو بھی معتل کر دیا اگرچہ یہ کشن ضرور رکھا کہ ہتمی فیصلہ نہیں ہوگا اور اس میں جسٹس مسررت حلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو آپ سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں انہوں نے اختلاف کیا اختلافی ہے سو یہ پانچ ایک کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ سٹے دیا گیا میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی یہ چار تین تین دو پانچ نو وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹے دیا گیا ہے یہ موثر نہیں ہے موثر اس لیے نہیں ہے کہ پانچ ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے اور چھٹی مسارت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے سو وہ چھے ہو گئے اور یہ پانچ ججز ہیں تو جب چھے ججز ایک طرف ہیں تو پانچ ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا جانے کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروبس ہی ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً آرائز ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باہر کے آج کی اب چونکہ چونکہ یہ اتزاز آسم صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے پٹیشنر کی ایسی ہے سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی مہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا تو شاہ خانے کا کیس جو ہے اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال ہا سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہیں شاید ان کو جو بھی ہے پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا اب وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن سات سال والے کو بری کیا گیا بدکہ دس سال وہ جو تھا اس میں پاک لین والا اس جی ایون فیلڈ والا ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نہیں کیا تھا لیکن وقت وقت کی بات ہے آج ایک مختلف وقت ہے ابھی اس وقت ہم کٹہرے میں اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے ایک وزیر آزم چالیس سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو ظلفقار علی بھوٹو صاحب کا وہ بارہ سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے جنوری میں چلی گی دوسرے وزیر آزم صاحب کو اس صاحب دھڑا دھڑ بیلے مل رہی ہیں اور وہ بے الکل صاف سترے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک تیسرے وزیر آزم ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اڈیالا جیل میں ماشاءاللہ کیس بگت رہے ہیں چار مہینے سے یہاں پابہ سلاسل ہے یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے دنیا کے ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم سٹیٹس مین میں تھا جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بوم دیا جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا جس نے انیس سو تہتر کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا تزامن بن سکتا تھا لیکن ہم نے اسے پانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا اور اب ایک ایسا جو ہے وزیراعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر اور اس کے بعد اسے بھی ڈانلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے ڈانلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں لیا تھا وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو تب تمہیں امریکہ ماف کرے گا اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو آپ نے دیکھ لیا ڈانلڈ لو کا حکم ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم وہ تو سبر کیا گھوٹو کا ہنری کیسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم باوم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے ہم نے اس کو بھی پانسی لگا کے لہد میں اتار دیا اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے کیسے ہماری جورت ہے غلامی ہمارا توک تو گیا ہی ہے ہمارے ساتھ اور آج جو تھا کاروائی یہاں میں نے یہ سب عارض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ ملک کو چلنے دیں خدا رہا توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور صاحب کا ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لے ایک مربجہ قانون چل رہا ہے ایک ذابطہ ہے ایک ذاچہ ہے اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو وہ آکے وہ ان کا پرنسپل سیکٹری لیتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا وہ خود اٹھائے پھر لا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکٹری ہے وہ دوشہ خانہ میں ڈیپاؤزٹ کرتا ہے دوشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں ایویلیویٹر کرتے ہیں قیمت لگواتے ہیں اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجئے گا قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دیکھیں میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے بگرنا میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا میں نے نہیں لی دی تو بھار کیا اگر رکھ ڈی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی نواز شریف تو ماشاء اللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں کسی کی آنکھوں کا تارہ ہیں تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے مہترم آسف علی زرداری صاحب نے لی مہترم یوسف ازاگی لانی نے لی مہترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی زیاہ الحق نے لی جس کو نام لے لیں سب ہی نے جو ہے لیے باقی تو کسی کو کوئی نہیں دوچتا ہے اب اگر آپ نے آزم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے تو آزم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لی ہیں تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دی جئے گا کہ اتنا کم ہے آپ دے دی جئے گا اس میں کیس کہاں سے بن جا تو اس کیس کو میں نے سیر حاصل بحث کیا اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے اللہ کرم کرے گا اس وقت جب میں آیا ہوں چودیس صاحب کی طرح صاحب یہ ٹھیک ہوں کی میں ان کو لے کر رہا تھا میں لے کے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا باقی کیس ہے وہ چل رہا ہے اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید ختم ہوگی اس نے کہا دس منٹ مجھے اور چاہیں گے پروسیکیوٹر نے تو یہ پوزیشن ہے کوئی سوال ہے تو بتائیں اس خبر گردشے کر رہی تھی کہ آپ اور اعتزاز اسم صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے اعلان کریں گے اس وقت اعتزاز آسن کو تو آپ نے منع کر دیا بھٹو کے کیس میں آپ مت جائیے گا حالانکہ خود انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا میں اس سے پہلے کہ وہ منع کریں میں آج بڑے عزت اور اعترام سے جس کو میں بہن مانتا تھا سگی بہنوں سے زیادہ جو میرے گھر ٹیرہ کرتی تھی اور میری قائد بھی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے قتل کا کیس میں کر رہا ہوں جو محترمہ حاصلی زرداری شاہد اس کے پیلنٹ ہے آپ کو پتہ یہ پنڈی آئی پورٹ میں چل رہا ہے وہ میں آج سواری فائلیں نکال کے تو ایک محبت نامہ لکھ کے کہوں گا کہ اس کی ایسی کیفیت میں میں اپنے آپ کو وہ نہیں 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 میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میں کروں میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں سو وہ وہ کر لے ہیں تو باقی ٹھیک ہے میں اب آزاد ہوں اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں بلے کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا یہ آپ کو لکھ کے لیے اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے خوش اڑ جائیں گی زن کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب چکنا چور ہوگا اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے مت ان کے غیض و غضب کا پکا رہے ہیں اور للکا رہے ہیں یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ بی ٹی آئی کا الیکشن بیلٹ نکلے گا جو مرضی کر لیں یہ بی ٹی آئی کو دو تہائی لینے سے نہیں روک سکتے